ہلو فرینڈز بلکم ٹو مائی چینل انمول پاک کلا فرینڈز ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سوادش ناستے کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں اسے آپ دو چمچ تیل سے بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تھنٹھے میٹھے دہی کے ساتھ میں گرمیوں میں ناستہ بہت اچھا لگتا ہے سرتیوں کے موسم میں آپ پالک کا ترہ ترہ سے ناستہ بنا کر کھاتے ہیں لیکن گرمیوں میں آپ اس طریقے سے پالک کا ناستہ ایک بار ضرور بنائیے دیکھتے ہیں اس کی پوری ریسپی کس طریقے سے ناستہ تیار ہوتا ہے سب سے پہلے ہم گیس پہ جڑھا دیتے ہیں ایک بڑا برطن آپ بھگونا یا کڑھائی لے سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے آدھا لیٹر پانی اس کے اندر رکھ دیتے ہیں ایک سٹینڈ یا آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر گیس کو جلا دیتے ہیں مدھی ہم آج پر پانی گرم ہوتا رہے گا ادھر ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں ہم نے 200 گرام پالک لیا ہے اس کو ساپ پانی میں دھلنے کے بعد باری کاٹ کر تیار کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے دھنیا پتی ہری مرچ اور ادرگ کو بھی باری کوٹ کر لے لیا ہے چار ہری مرچ ہیں اور تھوڑا سا ادرگ ہے دھنیا پتی ہے ان سبھی چیزوں کو ہم پالک میں اس طرح سے ڈال کر مکس کر لیتے ہیں ایک چھوٹا چمچ ہلڈی پاورڈر ڈالیں گے دو چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر آپ اس میں آجوائن جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کو پسند ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لگ بھک 100 گرام بیشن ایک کٹوری بیشن ہم اس میں ڈالیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھی کٹوری چاول کا آٹا لگ بھک 50 گرام ہے یا چاول کا آٹا تین چمچ ہم اس میں ڈالیں گے تیل سواد کے انسار نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے پالک میں کافی زیادہ پانی ہوتا ہے ابھی ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے آٹے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم گوٹھ لیتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد پالک میں بہت زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے اس لئے اس میں پانی کی ماترہ بہت کم لگتی ہے اس طرح سے ہم جلدی سے آٹے کو گوٹھ کر تیار کر لیتے ہیں یا بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم گوٹھ کر اس کو رکھ لیتے ہیں اب جلدی سے ہم ایک پلیٹ میں لگا لیتے ہیں ایک چمچ تیل اور گوٹھے ہوئے اس پالک اور پیسن کے آٹے کو اس طرح سے ہم تھوڑا سا رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے ڈیجائن میں بنا لیتے ہیں تھوڑا سا لمبا کرنے کے بعد اس کو ہم پلیٹ میں اس طرح سے رکھ لیتے ہیں اس طرح سے ہم جلدی جلدی سے اسے رول کر کے پلیٹ میں رکھ رہے ہیں جب ہم اسے تھوڑی دیر اور ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہاں بہت گھیلا ہو جائے گا جس سے نازتہ ہمارا کھانے میں ٹیسٹی نہیں لگے گا اس طرح سے ہم نے تین رول بنا لیے ہیں چار رول ہم نے بنا کر تیار کیے ہیں آپ اسے کسی بھی ڈیجائن میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم تھوڑا جلدی اسٹیم ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ہم سائٹ میں جگہ رکھیں گے کیونکہ یہ اسٹیم کرنے کے بعد تھوڑا سا پھولتے ہیں جس سے آپس میں چپکے نہیں اس طرح سے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سٹین کے اوپر ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ ہم اس کو مدھیا ماز پر اسٹیم کریں گے پندرہ منٹ بعد ہم ڈھککن ہٹا کر چیک کر لیتے ہیں یہ سائز میں تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں پھول کر کیونکہ یہ پوری طرح سے پک چکے ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ان کو اس طرح سے ہم ایک چاکو کی ساہتہ سے بھی چیک کر سکتے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں تھوڑا سا یا جب تھنڈے ہو جائیں گے تب ہم ان کو اس طرح سے پلیٹ سے آلک رکھ لیتے ہیں رول جب تھنڈے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس طرح سے پیس میں اس کو کاٹ لیتے ہیں بہت سندر سا ڈی جائن بن جاتا ہے ان کا اس ناستے کو ہم دو طریقے سے بنائیں گے ایک کم تیل میں بنائیں گے اور ایک تھوڑا سا زیادہ تیل میں بنائیں گے آپ جو بھی پسند کرتے ہیں کم تیل یا زیادہ تیل اس میں آپ بنا کر کھا سکتے ہیں پہلے ہم کڑھائی میں تھوڑا سا زیادہ تیل گرم کریں گے اور پیس کو اس طرح سے کڑھائی میں ڈال کر ان کو فرائی کر کے نکال لیتے ہیں ایک سائیڈ سے جب یہاں فرائی ہو جاتی ہیں تب ہم انہیں پلٹ کر دوسری سائیڈ اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں یہاں اوپر سے تھوڑی سی کرکوری ہوتی ہیں اور اندر سے ملائم ہوتی ہیں جب تک یہاں فرائی ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہم کھانے کے لیے میٹھا دہی دیار کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم گاڑھا دہی لیں گے تھنڈھا ہے تھوڑا سا یا پیکٹ ہم نے فریز میں لگا دیا تھا ایک چمچ ہم اس میں چینی ملائیں گے میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم چینی کو دہی میں اچھے سے فیٹ لیں گے جس سے چینی اور دہی اچھے سے مکس ہو جائے گا یا تھنڈھا دہی اس کے ساتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ادھر پکوڑیاں بھی ہماری فرائی ہو گئی ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے پلٹ میں یہاں پہلا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ سوادشت پالک کا ناستہ منٹوں میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں آپ رول کو پہلے سے بنا کر رکھ لیجی اس کے بعد جب بھی آپ کا من کرے تب آپ اس طرح سے پکوڑیاں تل کر کھا سکتے ہیں اب ہم دوسرا والا رول بھی تیار کر لیتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے پیس میں کٹ کریں گے اس طرح سے پیس بن کر تیار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا موٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں بہت سندر لگتے ہیں دیکھنے میں ہم نے کڑھائی سے سارا تیل نکال دیا ہے صرف دو چمچ تیل لیا ہے پیس کو ہم ڈال کر اس طرح سے اس میں فرائی کر لیتے ہیں اس میں ڈالیں گے دو چمچ سفید تیل اس سے ان کا سواد بڑھ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کھانے میں بھی بہت دیشتی لگتے ہیں مدھیا ماج پر ہم اس کو دو سے تین منٹ اس طرح سے اُلٹ پلٹ کر فرائی کریں گے اس طرح ہم انہیں دونوں طرف پلٹ کر پک جاتی ہے تب ہم انہیں پلٹ کر دوسری سائٹ فرائی کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا کرکرہ سوادشت ناستہ بہت کم تے میں بن کر تیار ہو جاتا ہے ہمارے دونوں ناستے تیار ہو چکے ہیں آپ کم تے والا بھی بنا سکتے ہیں جیادہ تے والا بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی کھانے میں بہت زیادہ تیشتی لگتے ہیں اس طرح سے آپ یا ناستہ کھا سکتے ہیں بنا کر پالک کا بہت زیادہ تیشتی لگتا ہے مجھے تو یا کم تیل والا دہی کے ساتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے میں اس سے میٹھے دہی کے ساتھ ٹیسٹ کر رہی ہوں مجھے یا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں اور کافی زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں تھنڈے تھنڈے میٹھے دہی کے ساتھ میں یا ناستہ بہت زیادہ سوادشت لگتا ہے گرمی کے موسم میں بھی یا پالک کا اس طریقے سے ناستہ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں تو سبھی لوگ پالک کا ناستہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے گرمیوں کے موسم میں تھنڈے دہی کے ساتھ میں آپ نے ناستہ کبھی نہیں بنایا ہوگا تو آپ اس طریقے سے ضرور ایک بار بنا کر ٹرائی کریے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہماری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں اسی طرح کی اور بھی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی